بسم اللہ الرحمن الرحیم باتا ہے وہی بتائیں گے اس حوالے سے لیکن بڑا پوزیٹیو رہا ہوں نے فل سپورٹ کیا کہ یہ دھیانی کرائی اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا وہ ہمارے صوبے کا حق ہے وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہیں تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسیبل نہ ہو جہاں پہ ہم بھی اترا ہی وقتاً فوقتاً اق ہی بھلو تاکہ ہم نے مل کے چل کے چونکہ عوام کے ایک بینڈیٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہدار ہی ہے تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں ہم نے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے صوبے یہ جو مسائل ہیں اگر بروئیکار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پہلے بھی ہمارا صوبہ آ ہمارے دی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے پورے پاکستان کی آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ تو اس سوالے سے یہی ہے کہ اچھی بات چیز ہوئی پوزیٹیو ہوئی جو واضح کیا گیا وہ نے انشور کیا کہ جو بات سب کریں گے سچ پہ کریں گے اس کو دکھا نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے وہ نے اسران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں وہی چیز بتائیں جو پاسیبل ہے جو سچ ہے جو ہو سکتی ہے تو بس میرا اتنا حصاب باقی اس سوالے سے آپ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ جناب علی امین گھنڈا پور صاحب کی وزیر اعظم سے ملکات کا خیر مکم کرتا ہوں آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختون خواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہیں وہ تیہ کریں اور خیبر پختون خواہ کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اسی طرح وزیر اعلا نے افطاری اور سہری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا جس کے لیے وزیر اعظم نے متلکہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سہری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی خرامی دستیاب ہو اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختون خواہ اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے وزیر اعلا صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے اور وہ قومی اسیملی کے اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ نانصافی نہیں ہونی چاہیے آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخواہ کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن کے لیے اور استحقام کے لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اقائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے سکتی والا کیا معاملہ حل ہوا ہے کوئی جو شعب علی شاہ کی جو ڈیمارٹ تھی آپ وہ حال ہے انشاءاللہ وہ صورت نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پراسیز ہے اس کا انشاءاللہ وہ ڈیو پراسیز اس کا ہوگا انشاءاللہ اور وہ نے کہا ہے کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے منٹ دیا ہے تو آپ کے جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اطلاف نہیں ہوگا ہماری پہلے بھی جو ٹیم اچھی ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جب نئی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے ابھی جو ہمارا کچھ دنوں میں کام کیا ہے ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتا ہی ہیں اس حوالے سے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو انٹیرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے پہلی انٹیرم گورنمنٹ نے ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی وہ سیاسی بریادوں پہ تھی بعد میں وہ جب پڑا چلا تو وہ چینج ہوئی تو جو ہماری دوسری انٹیرم سچ بولنا چاہیے جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹیرم گورنمنٹ کے بعد جو بنی تو اس میں اسیٹری صاحب نے اور انہوں نے جو ملکے وزراء نے کام کیا ہے تو میں سراتا ہوں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا اگزامات ایسے کیے ہیں جو ہمارے لئے بڑے محصر ثابت ہوئے ہیں جو ہمارے لئے ٹیک آور کیا تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پرسز ہے انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کہہ انشاءاللہ اس میں سیاسی جو مانگی اور زریعت میں جو مساکے مساک کی آپ کو دعوت دی آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیشرفت ہو چکی اور اس تمام جماعتیں سیاست کو بالا تاک رکھتر ریاست کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی کوئی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقاتوں پر پابندی والا ایشو ہے کوئی کوئی آپ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی کوئی ملکو میں پہلے یہ بات کرلوں کمتی بات کرلوں پھر میں اس پر بھی آتا ہوں سیاستی بات پر اس پر یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لئے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروئیکار ہمارے وسائل سے لاکر وہ استعمال ہو رہی پورے پاکستان ہمیں خوشی ہے اس بات کی آگے بھی ہمیں آفر کی ہے آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروئیکار لیا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسیلیٹی دی جائے اسی ہمارا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے واجبات ہے نہیں مل پاتے معاشری حالات ٹھیک نہیں ہے کل بہتر ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسیبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جو پاسیبل ہی نہ ہو تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو ہم ساتھ کریں گے دوسری جو بات ہے آپ کی آہ خان صاحب کے حوالے سے بلکل اسے چونکہ ہمارا بھی سینٹ ڈیکشن بھی آ رہا ہے میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں سیکیوریٹی کی مسائل ہیں آپ کو دیکھ رہے لیکن آپ پاسیبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی سیٹس کی اوپر جو ہے وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ کو ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے تو اس پہ میری پوزیٹیو وزیراعظم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ انشاءاللہ میری ملاقات بھی جل وہ پاسیبل کریں گے کہ میں مل لوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاورت کرنوں اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا ساتھ ہے ضروری ہے تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی باتیت ہوگی ملاقات ہوگی تب ہی حال ہوں گے انشاءاللہ ظاہری بات ہے بہت چاہتے ہیں انشاءاللہ سیکیورٹی کو اصل کی ایک مٹی بلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے تاکہ کہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں پورے پاکستان کے ہیں ہم فرانٹ لائن ہیں سیر یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھا گیا تھا کیا وزریعظم نے اس پر اپنے کچھ تحفظات کا اضار کیا ہے کوئی بات ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کو جو لیٹر پیڈیا کی طرف سے لکھا گیا اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمن ہیں بانی چیئرمن عمران خان صاحب ان کا جو موقع تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان ان کا موقع یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر ایک منٹ کی اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے ہم اس کے اوپر ایک سوالی نشان اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلے بھی کی ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دے پاکستان کو اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری اس کو آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ تھا اس میں تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پر انشاءاللہ ان کو بھی اتراز نہیں ہے تو وزیراعظم کے سامنے دھاملی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈٹ کی وادسی کے حوالے سے ملکل وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہے ٹریبیونر بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پر اپنا کام کریں اور ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے میں ہی پیشاور میں نہیں تھا اور ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ مہمان ہے تو ہم انسیب کرتے ہیں میں وہاں پر تھا نہیں اور آج ہو گئے تو میں یہاں تھا اور وہ دعا کے لئے چاہے صدا اکبال صاحب نے بات کی مجھے اس کے بات بات نہیں کرنی چاہیے مگر چونکہ میرا بھی اس صبح سے تعلق ہے میرا اور گھنڈاپور صاحب کا اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے صبح کے عوام کے لئے کے پی کے عوام کے لئے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج گھنڈاپور صاحب فیڈر گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ آج کیا ہے کہ ہم وہی صبح بھی پاکستان کا حصہ ہے اور ان کے مسائل بھی ہمارے اور مل جل کر اس کے لئے کام کریں گے تو میں اپنے طرف سے بھی جہاں وہی ہماری اپوزیشن ہے وہی بھی بات کی اس کے سامنے کہ انشانہ تعلق ہم ایک بریج کا رول لے کریں گے اور صبح ہم سب کا ہے اور اس کے جتنے بھی رائٹ سے جو مسائل ہیں اس کے لئے مل جل کر انشانہ تعلق کریں گے بہت خوشی کی بات ہے پورے صبح کے عوام کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے اور کوئی اپشن اور حال ہے نہیں اسی راستے پر جانا ہے کہ سارے مل جل کر کام کریں اور عوام کے مسائل لار کریں تو میں اس کا بھی تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت نرحبانی تینکو اور نیچے گلے یا یار کیا ہو گیا